حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوں غوثِ عاظم جیلانی اُدیسہ صرف اُن نُرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ میں قراجہ اقیدت پیش کرنے جمع ہوئے ہیں آپ غوثِ عاظم کے چانے والے غوثِ عاظم کی غلامی کا پٹہ اپنے گردت میں پاندھنے والے غوثِ عاظم کی غلامی کا سبور پیش کرنے کے لیے اجتماع فارق میں موجود ہے یقیناً اس اجتماع پاک رب کی بارگاہ میں مقبولیت نصیب ہوگی چونکہ یہ اجتماع حضور سگدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرک منصوب ہے اس اجتماع پاک کو اجتماع غوثیہ کہا گیا ہے یہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چانے والوں نے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اراجِ اقیدت پیش کرنے کے لیے منعقی دیا ہے یقیناً یہاں آنے والے سننے والے سنانے والے اس کے لیے کوشش کرنے والے سب کے سب عجر کے مستحیق ہیں اور سبحان اللہ ہی کا سوچر اندر سکر صالحین ادرسل الرحمن جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جہاں اللہ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جہاں اللہ کے پر مزیدہ بندوں کا ذکر ہوتا ہے جہاں بندوں کا ذکر ہوتا ہے جو کھاتے ہیں تو رب کی رضا کریے جب چندے ہیں تو رب کی رضا کریے جو پھوٹے ہیں تو رب کی رضا کریے جو کوئی عمل کرتے ہیں تو رب کی رضا کریے جب ایسے بندوں کا ذکر ہوتا ہے جو اپنا ہر عمل اپنے رب کے لیے کرتے ہیں تو پروردگارِ آرمہ زوجہ ان کی مجلس کو ان کی محویر کو اپنی رحمت کے سائم سبار اللہ جہاں ایک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جہاں اللہ کا اطلبوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت کرتا ہے ہم بے شمال ایمینٹ میں شدت کرتے ہیں بہت سارے دعوتوں میں جا کر وہاں کی بردتیں حاصل کرتے ہیں مگر تو بات جائے گی یہ کس کی دعوت پر آپ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی ان سے مبارک کے موقع پر رقیبی دعوت پر آپ آئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ سوجہ فیضانے بہت سے آزم ضرور ملے گا اور آلہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں جس پر فیضانے بہت سے آزم ہو جائے جس میں بہت سے آزم کی حمایت ہو جائے تو فرماتے ہیں کیا دبے جس میں حمایت کا اوپن جاتی رہا کیا فرمایا آلہ حضرت رمایہ کیا دبے جس میں حمایت کا اوپن جاتی رہا شیر کو خندرے میں لاغا نہیں اتنا تیرا یا بہت سے آزم آپ کی شان کیسے ملانی ہے آپ کی شان کیسے پردنوں والا ہے آپ کی آزم کیسے ہے کہ آپ کو تو وہ خدمہ ملا ہے آپ کو تو وہ خدمہ حضر ہوا ہے کہ آپ کو دردہ کتنا بھی شیر کو خندرے میں لینا ہے میرے بہت سے آزم کے دردہ کتا یہ شیر کو بھی خندرے میں لیناتا ہے خندرے میں لیناتا ہے یہ مراتا ہے کہ وہ شیر سے بھی نہیں ہوتا ہے اس کو شیر کا بھی خوف نہیں ہوتا جو میرے بہت سے آزم کے دردہ کتا اس گلامی کے جو سکھ ہے دو طرح کی خودے ہوتا ایک ہوتا ہے داوارس اور ایک ہوتا ہے بارس پانتو پھتا ہو گیا تو جو پانتو پھتا ہو گیا اس کے آگا پٹی اس کے گلے میں بھگی ہو گیا تو مونیزیپت پاہل پریشنگ یا اس طرح کے جو خدمات دینے والے ہوں گے جب کتے شرک آگا رہے ہیں تو ان کو کچھ کھنا کر میٹھائی پر کچھ ڈال کر لیکن جو کسی کا خاص ہوتا ہوتا ہے جس کے گلے میں گنامی کا پٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ کسی خاص ہوتا ہے اس کو یہ مٹھائی نہیں کیا اس کو نقصان نہیں پچھا یہ بات کو کچھتا ہے یہ لاوہ رسل ہے ہماری گلتر میں میرے بہت سے آسف کی گلامی کا پٹا ہوتا ہے باتے اس گلامی کے جو سب ہے نہیں مارے گا میری گلتر میں بھی ہے دور کا گلتر اے بابدار والے مرشد ہماری گلتر میں کیا آپ کی گلامی کا پٹا گناہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے کبر کی کوچھٹی میں بھی کامیابی پائیں گے اور مردار مرشد میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے تو ان غص عظم رضی اللہ عنہ کی اس کے مبارک بہنے کی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اس اجتبا میں ہم ماضی ہیں اللہ قریب نے چاہنا تو حضور سکتنا غص عظم رضی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہاں جمع ہونا بیٹھنا سننا سنانا سب ہمتے اپنے جائے اور کیا عجب ہے کہ اس گیاری کے اٹھتوا میں آلے کی برقص میں میرے بہت سے آزام ہمیں بغداد کی ٹکی دربات ہوں بہت سے آزام ہمیں بہت سے آزام ہمیں بہت سے آزام ہمیں کہ ایک بار گیاری کے گیاری کے بارے آگا کہ دربات میں جائے کیا شان ہے میرے بہت سے آزام ہمارا اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مغرین پشریف میں ہوگا اور میں مغرین میں نہ ہوں پھر وہ مجھے مدد میں نے پکارے میں اس کی مدد میں لیا ہے الحب ہم این سنت والجماعت کا یہ معامل ہے کہ جب ہمیں کوئی تقلیم ہوتی ہے تو ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں ہمارے بزرگوں میں بزرگوں سے کتنا بہت سے آزام رضی اللہ تعالیٰ مصرم پہنس ہمیں تقلیم ہوتی ہے تو ہمارے زبان زندگی تکتا ہے یا بہت سے آزام یا بہت سے آزام رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے میرے بہت سے آزام رضی اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیات دو بھرمات آشی کیا ہے قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ چاہے کہا میں نے جد بھی گی یا بہت سے آزام رضی اللہ تعالیٰ میرے بہت سے آزام کا فیضان دنیا بھر 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 لوگوں کی پریشانیاں میرے بہت سے آزام قسم سے بھر 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 کرنے گا نہیں dependent تو غص عام رضی اللہ تعالیٰ نے دریئے دی؟ دریئے کے قریب ایک بھться کوو اور دے مطلق کیسے سے اینچہ سیکھن пап��세요 کیسے بھ بھر 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 بھcipe بتانے والے نے بتایا کہ حضورت بارہ سال پہلے یہ بھریہ کبắmہ جوان بیٹا اور پیناراتھی کی نکال کر دیں شادی کرنے کے لیے کشتی سے اسی ذریعہ کے ذریعے جا رہے گا جب برات واپس لوٹتے ہیں تو کشتی بھور میں پھسے ڈوب دے گئے اور برات کو سمیت دولا دولن بھی اسی پالی میں ڈوب دیں کوئی واپس نہ آسکا گئے غوثِ آزور کی اپنا اس بڑیہ کا دھیریہ بزاری کرنا رونا گوانا نہیں میرے بیلوں کو شکت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا حضور موسیٰ آزم رضی اللہ تعالیٰ رہو کی دعا ہونی تھی پرمجدارِ عالم السوجہ نے دعا کو پھر فرمائی اور وہ کشتی جو بارہ سال پہلے کریہ میں ڈوب چکی تھی اللہ تعالیٰ میرے مرشد کے دعا کی برکت سے نافر کو کشتی تیار ہونی ہے برکی وہ انسان جو بارہ سال پہلے اس دریا میں ڈوب چکے تھے گر ہو چکے تھے وہ سب جس کے ساتھ صحیح و صالح کھڑا ہوتے ہیں اور وہ سارے براکیوں سے بھر کر کشتی بھارا نکالا تھا پہلے کو دوبے میں اور اب دوبتوں کو بچا ہوسے ہم دوب رہے ہیں کوئی عرب پتی بن گیا کوئی خراب پتی بن گیا کوئی کسی منصف کا پائز ہو گیا کسی منصف پر پائز ہو گیا بظاہر ترقیہ نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ہم بھول کرے ہیں تو گناہ پڑھتے جا رہے ہیں جرائیں پڑھتے جا رہے ہیں نافرمانیاں بے باگیاں پڑھتی جا رہی ہیں رب یہ گزب کو بھار میں کا سلسلہ جاری ہے محبوب کی سنتیں ترک دی جا رہی ہیں یہ حاصل ترقی نہیں ہے تلسلی تلسلی ہے ترقی کسے کہتے ہیں میں آپ ہوتا سلی ہے ترقی کسے کہتے ہیں اور گوھر مجھے گئے کیا آپ اس طرح کی چیزیں پائے جا رہے ہیں ترقی کسے کہتے ہیں میں آپ ہوتا وہ دور کہ میرے پیرو مرشد زیاو الدین مدنی رحمت ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ پہلے کی اہلِ مدینہ کیسے تھے کہ ایک صاحب کپڑا خریدنے کی گھر سے ایک کپڑے والے کے پاس کہا مجھے فلا فلا کسی کی کپڑے چاہتے ہیں تو کہا بھائی دیکھیں یہ کپڑا میرے پاس موجود ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کپڑا میرے سامنے جو دکان ہے وہاں سے آج دل بھر میری اچھی مارکٹنگ ہوئی ہے خوب میرا مٹیریل سے ہوا ہے لیکن میرا جو سامنے والا بھائی ہے آج صبح سے اس کیاں کوئی دہار بنیا ہے آپ اس سے سمانتے ہیں محمد اللہ یہ درقی تھی اور آج کسی کے مو سے بھی والا چھنے بھی لوگ تیار ہیں تو اب ہم درقی نہیں تنظری کی طرف جا رہے ہیں ایسے وقت ہمیں ضرورت ہے شریعتِ مطہرہ کی پازار ہے ایسے وقت ہمیں ہمیں ضرورت ہے علیتین کے حصول ہوں ایسے وقت ہمیں ضرورت ہے مصطفی قریب صند اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کیا آپ نے نہ سوچا ہمارے اسلام نے کیسے بڑے بڑے کارنامے میں جان دی ہیں اس ساتھ کے پر بڑا مشروع ایک جن کا واقع ہے کہ جنگ اور شاہدانِ رسول زخمی لیتے ہوئے ہیں ان میں سے ایک شدید زخمی شخص پیاس طلب میں علم اتش علم اتش مجھے بیاز ہوگی ہے مجھے بیاز ہوگی ہے کہ صدا بلد رکھتا Oh کوئی پانی کا کاشا لے کر اس کی طرف پڑھنے دا آئیتا کہ دوسری جانب سے بھی یہ ہی صدا بلد ہوتی ہے مجھے بیاز ہوگی ہے اتش اتش مجھے بیاز ہوگی ہے جو دوسرہ مجھ کے فاس پانی کا کاشا لے کر پورتے ہیں وہ کہتے ہیں پہنے میرے پھائیوں نے کام پی رائے ہیں اب جب اس سے آگے پڑھ کر اس زخنی تک کو پیالہ لے کر پہنچتے ہیں پھر یہ بور جانب سے قواز آتی ہے مجھے پیاس نہیں ہے کب اگر اس مجھے پیاس نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پانی پلایا جائے میں پانی پیلوں گا اللہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور مزرکوں کے پولوگر ہیں جنہوں نے ایسے تاریخ نقمی ہے ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چہترے یہ زخنیوں کے طرف پانی پہنچتا رہا پھر آخر اس پہلے صدا لگانے والے تک پانی پہنچ گیا جب اس تک پانی پہنچا تو وہ جانب شہادت پہنچ گیا ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو ایساد کا جذبہ دے رہا مگر کیا آج ہمارے معاشرے کے ساتھ رہا ہے کیا آج ہمارے معاشرے کے پھر آئیے مسلم کا جذبہ نظر آ رہا ہے اگر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جی جناب پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے دوسرے کے ہوئے ہیں پہلے سے زیادہ لوگوں کو انتعاد کر رہے ہیں حال ہی میں لوگوں کو انتعاد کر رہے ہیں مگر بہت سے تاجیدار نے اپنے خزانے میں کہ نئی خزانے سے نکال دولت پر کم ہو گیا ہے بہت سے ایسے بھی کہ جنہوں نے خوب دل پھول کر اپنے خزانے پھول کر گئے مسلمانوں کی مدد دھتا لیکن ایک دادار لوگ بھی ہے جو یہی سوچتی نہیں کہ اگر دے دوں گا تو میرا کیا کرتا ہے اگر میں غریب کی مدد کر دھتا تو کئی میں غریب نہ ہوں ایسی نہیں لوگ رہے ہیں لیکن ایک بڑی تعدادہ میری سامنے کو نظر ہے میری نظر کے سامنے کو اشکاس ہے جنہوں نے ماشاء اللہ بیر فیر کرتا تھا آپ کو میں بتاؤں آپ کی دعوت اسلام یہ لیکن ہے دنیا بھر میں تھے بیر فیر کرتا ہوں کہ آپ کی شہر میں بھی کیا گیا جتنا ہوسکہ کیا گیا اور آگے بھی کریں گے اشراع لیکن سمجھانا ہوں کہ آپ جو ہے گورت اور ننزولی کی طرف اور آپ جانتے ہیں